خوش آمدید اجاب گوڈ ماننگ آپ سب کو ہماری طرف سے ہو پرگرام آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں سلام جے کے صبح کے آٹھ بچ کر پینتیس منٹ ہوا چاہتا ہے جمعہ المبارک کا دن ہے ستائی جنوری سن دوہزار تئیس ہے امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے سردی کا ایام چل رہا ہے سردی کی شدت کے بیچ ہم آپ کے سامنے کچھ گرمہت والی خبریں رکھیں گے کچھ باتیں رکھیں گے سیاسی کچھ باتیں رکھیں گے اقتصادی اور کچھ باتیں آپ کے سامنے جب کریں گے تو وہ ضرور ایڈمیسٹریٹو پارٹ پر ہوگا یعنی کیا کچھ انتظامیاں کر رہی ہیں اور کن خبروں نے رات دیرگے سے گردش میں رہنے کا کام کیا اور صبح صبح کونسی بڑی ہیڈلائن سے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ہر ایک بات رکھیں گے اس امید کے ساتھ کی دس بجے تک اس مورننگ شو میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور سلام جے کے کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ اور کہاں کہاں پر جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی اگر آپ بھیرون ملک ہے اور آپ اس ٹرانس میشن کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو فیس بک پر آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ٹویٹر پر دیکھیں گے ان اسٹرگرام پر دیکھیں گے آپشل ویب سائٹ پر آپ ہماری براہی راز نشریات دیکھتی ہے اور وہاں پر یوٹیوب کے بھی نشریات آپ کو ایویلیبل رہتی ہے اور ساتھ ساتھ تینوں زبانوں میں اردو ہندی اور انگریزی میں خبریں تجزی اور تفسیریں وہاں پر ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ جو محبت جو پیار اور جس طریقے کی رہنمائی آپ ہمیں کرتے ہیں وہ آج بھی آپ جاری اور ساری رکھیں گے اور یہ سارے ذراعہ رہیں گے آپ کے اور ہمارے رابطے کے بیچ اور جب ہم رابطوں کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ تیسرے پڑھاؤ پر جب ہم آئیں گے نو بس کر چالیس منٹ پر تو ہماری فون لائنز بھی کھلیں گے حسب وعدہ جو آپ کے ساتھ وعدہ ہے اور آخری دس سے بارہ منٹ پندرہ منٹ کا وقت ہم نے متعین کر دیا ہے کہ آپ کی بات حکومت تک پہنچائی جائے یعنی معاملے آپ کے ہو آواز آپ کی ہو صرف ذریعہ گلستان نیوز ہو جو ہر پل آپ کے ساتھ ہے اور آپ سے یہی وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو خبر تہت تک ہی بتائیں گے تو کرتے ہیں پروگرام کا آگاز اور آگاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہسٹری آب دے دے یعنی ستائی جنوری ہسٹری میں کیا کچھ ہوا ہے تواریخ میں کیا کچھ ہوا ہے تواریخ کے عورات کو فلٹیں گے آصف رشید دلی سٹیوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جی آصف خوش حامدید گوڈ بارننگ بہت بہت سواگتا آپ سبھی کا پروگرام سلام جیکی میں دس بجے تک ہم اور آپ ساتھ ساتھ رہیں گے لیکن آگاز آج بھی پروگرام سے تیف آبیٹ سے کریں گے اور اتحاس میں آج کا دن اہم کیوں ہے تاریخ آج کی کیا بتاتی ہے اس پر ایک نظر دور آتے ہیں مختصر کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں انگریزی کیلنڈر کے مطابق ستائیس جنوری اٹھارہ سو اسی کو تھومس الوائیڈیسن نے بجلی سے چلنے والے بلب کو آج کے دن پیٹنٹ کرایا یعنی ان کے نام آج کے دن آفیشلی یہ ہو گیا کوئی اور بھی ان کی یہ کاپی کر سکتا تھا لیکن اٹھارہ سو اسی کے بعد ایسا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ پیٹنٹ کرا دی کا مطلب ہی کہ آپ نے اپنی کمپنی اپنا کوئی اس طرح کا پروڈیکٹ جو آپ نے خود بنایا ہو وہ حکومتی سطح پر ریکنائز کیا گیا اور اسے تسلیم کیا گیا ہو اٹھارہ سو اکیانوے میں ماؤنٹ پلیزنڈ نے آج کے دن پین والسہ کے اندر کان میں دھماکا ہوا ایک سو نو لوگوں کی جان چلی گئی کان میں ہوئے اس دھماکے میں اٹھارہ سو اکیانوے میں ستائیس تاریخ ہو سال انیس سو سٹھ سٹھ میں اپولو ایک میں بھی حادثہ پیش آیا تین خلابازوں کی موت ہو گئی سپیس میں جانے والے تین لوگوں کی موت ہوئی اور انیس سو سٹھ سٹھ میں پیش آنے والا واقعہ جو کہ تاریخ میں سائنس دانوں کے لیے بھی ایک بڑا سبق تھا اس کے بعد بہت ساری اور بڑی پیوانے پر تبدیلیاں ہندوستان سے لے کر یورپ اور وستیم مالک تک ہوئی سال انیس سو اٹھاسی میں پہلی بار ہیلیکاپٹر پر پوسٹل سروس کا افتتہ ہوا شروعات آج کے دن ہوئی پہنتیس سال آج مکمل ہو گئے ہیں اس آہن پیش رفت کو اور ایک بڑی کامیابی تھی رواب کو بحال کرنے میں یا اس پوسٹل سروس کو شروع کرنے میں جو کوششیں تھیں وہ رنگ لائی انیس سو اٹھاسی میں آج کے دن سال دوہزار نو میں ہندوستان کے آٹھویں صدر آرکیو ونکٹر امن کا انتقال آج کے دن ہوا تو آج ان کی بھی برسی ہے انہیں یاد کیا جا رہا ہے چودہ سال مکمل ہو چکے ان کو دنیا سے گئے ہوئے سال اٹھانہ سو تئیس میں آج کے دن امریکی صدر جیمز منرو نے جنوبی امریکہ کے اندر پہلا سفیر مقرر کیا سعود امریکہ کے اندر پہلا اس طرح کا کوئی امریکی حکومت کا نمائندہ تھا اٹھانہ سو تئیس میں آج کے دن اعلان ہوا امریکی صدر جیمز منرو کی جانب سے اس کے علاوہ دوہزار اٹھانہ میں افغانستان کے دال حکومت میں خود کچھ دھماکا ہوا سو سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان ان دھماکوں میں گوائی ستائیس تاریخ ایک اور بلیک ڈی کے طور پر افغانستان میں دوہزار اٹھارہ کو جو ہوا اس کو دیکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے اور دس سال قبل دوہزار تیرہ میں بھی افغانستان کے اندھری ملک یہ ہی تھا لیکن صوبہ دوسرا کندھار میں بوم حملے ہوئے بیس پولیس احلکاروں کی یہاں پر بھی موت ہوئی اور حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی تو دس سال اس کو مکمل ہو چکے اور آج طالبان اقتدار میں ہیں ہندوستان اور عالمی تاریخ میں یہ چند اہم واقعات آپ تک پہنچا دیئے ہیں جمعہ کا دن تھا اور شروعات دن کی ہو چکی ہے پروگرم کا بھی آگاز ہو چکا ہے تو ہسٹری آف دن ڈی کے بعد آج جمع کشمیر آپ کو سب سے پہلے لیے چلیں گے پھر سے اور بتائیں گے کہ موسم کیسا ہے آئندہ چوبیس کھنٹو میں کیا صورتحال رہنے والی ہے سب سے پہلا اپ ڈیٹ آج یہی اور ساتھ ہی ساتھ قومی شہرہ پر آپ سفر کر سکتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ تو آگاز پروگرم کا سب سے پہلے آپ کو ہی بتاتے ہیں کہ جمع کشمیر کے اندر ایک بار پھر سے آئندہ چوبیس کھنٹو میں موسم میں تبدیلی کا امکان ضرور ہے کیونکہ اس وقت مختلف علاقوں سے اطلاع تھے کہ موسم اب رالود ہے بارش اور پرپاری کے بعد جو رات کا درجہ حرارت تھا اس پہ نمائع کمی دیکھی گئی ہے مائنس ٹیمپریچر جو تھا اس سے تھوڑی سی نجات ملی لیکن ان سب کے بیچ میں سب کی نظریں جمعو سنگر نیشنل ہائیوے پر جو کل کھولی تھی تقریباً پندرہ گھنٹوں کی طویل مدد کے بعد تو بلا آخر گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی اور آج صبح کی اپ ڈیٹ کے مطابق نیشنل ہائیوے جو کہ پندرہ سے تیس گھنٹوں تک پند رہی تھی اس پر آج گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہیں دونوں طرف سے گاڑیاں جائیں گی لیکن بیچ میں چونکہ بھارت جوڑو یاترہ بھی آگے چل کر اس پر اپگریٹ دیں گے اس کی وجہ سے بھی کیا کوئی ٹرافک ڈائیورجن ہے اس پر تھوڑی دیر میں ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے فیلحال جو ایک تو ادھمپور کے اندر چنیننی ناشری ٹرنل کے پیچھے جو ہزاروں گاڑیاں تھی جن میں ٹرک سب سے زیادہ تھے ان کو وادی کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے اور وادی سے جمہو کی طرف آنے والی گاڑیاں جن کو جواہر ٹرنل نویوگ ٹرنل بنیحال کے سیکشن میں روکا گیا تھا وہ بھی جمہو آسانی سے پہنچ گئی ہیں تو جمہو والے ایریاز سے کشمیر اور کشمیر سے جمہو آنے والی گاڑیاں اپنے اپنے منزل کی طرف روانہ کی گئی ہیں ضروری سپلائی والی گاڑیاں تھی آئل ٹینکرز تھے گیس ٹینکرز تھے لوڈ کریئرز تھے مختلف علاقوں کے اندر اور ٹرانسپورٹرز بلکل از ڈرائیورز نے راحت کی سانس لی تو اگر آج بھی آپ شہرہ پر سفر کرنا چاہتے ہیں ٹرافک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور کیجئے گا لیکن فلحال اب رالود موسم ہے اور ایسے میں کہیں بیچ راستے میں آپ نہ مسیں فلحال ہائیوے اوپن ہے لیکن پریشانی دوبارہ آسکتی ہے کیونکہ محکمہ موسمیات کی پریڈکشن جو ہے وہ انتیس تاریخ تک بیچ بیچ میں برتپاری ہلکی اور ہلکی بارشیں بھی کچھ ایک علاقوں میں ہوں گی اور اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹرافک پر احتیاط کے ساتھ سفر شہرہ پر احتیاط سے سفر کریں جہاں شہرہ پر گاڑیوں کی آواجاہی کو یقینی بنایا گیا اور بی آر او اور دیگر ورکنگ ایجنسی اس نے زبردست کام کیا وہیں پر خبر ٹرافک کے بعد اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ بارہ ملا سری نگر اور سری نگر کازی گنڈ ریل لائن کی کیا کچھ صورت یا تو اطلاعات جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرین سروس کو ریسٹور کیا گیا ہے جی بارہ ملا سے سیڈورہ تک جو ریل ویسٹرین وہ بانی حال کی اور نہیں آئے گی اب یہ بانی حال کی اور کیوں نہیں آئے گی وہ آپ کو آسف نے دوڑی دیر بتایا کہ آج کا دن جو ہے وڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ کیا کہتے ہیں جی اس کو بارہ جو رو یا تراج بانی حال سے شروع ہونی تو احتیاطا یہ سروس جو ہے وہاں پر نہیں چلے گی لیکن ریسٹ جو آگے آپ دیکھیں گے بارہ ملا تک وہ سروس جو ہے بڑی خبر کی اور بات کرتے ہیں بھارت اور پاکستان کے رشتوں کے آپ کو یاد ہوگا کہ اسیو کے اجلاس کے دوران کہ پچھلے دو دنوں کے لگاتار ہم نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ بھارت سرکار کی طرف سے جو اسیو کے اجلاس گوہ کے اندر ہونے جا رہے ہیں اس میں دعوت نامے بیجے گئے ہیں پاکستان کو پاکستان کے وزیر خارجہ کو دعوت نامہ گیا ہے چپ جسٹس کو دعوت نامہ گیا اور کل ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ اسیو کے اندر اب جو سربراہ اجلاس ہونے جا رہا ہے میہ جون کے اندر اس میں بھی ایک پیشرفت ہو رہی ہے اور آج وہ دعوت نامہ چلا جائے گا جہاں وزیر اظم پاکستان شہباز شریف کو دعوت نامہ جائے گا پاکستان کے اس خبر کا ایک اور رخ پاکستان ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کچھ حل چلے تو خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی وزیر ہنہ ربانی خر کا بڑا بیان سامنے آیا اور پاکستانی ذراعہ بلاگ اور پوری دنیا نے دنیا کے اندر کئی میڈیا حلقوں نے اس خبر کو لے لیا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے کل سینٹ کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا کہ بھارت کے ساتھ کوئی بھی درپردہ مذاکرات نہیں چل رہے ہیں اب یہ درپردہ مذاکرات کی بات کیوں آ رہی ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اوفیشلی جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی درپردہ مذاکرات جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے ہنہ ربانی خر کی طرف سے یہ بیان سامنے رکھا گیا ہے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایسیو اجلاس کے حوالے سے جو دعوت نامہ آیا ہے یعنی اب پاکستان اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ داخلہ وزیر خارجہ اور چیف جس پاکستان کے نام دعوت نامے آئے ہیں جی اس دعوت نامے کو لے کر حتمی فیصلہ آنے والے دنوں میں لیا جائے گا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتیں جس سمت میں جا رہے ہیں کیا اس میں ایسیو اجلاس میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے ملکی حالات اور عالمی حالات کو مدنظر رکھنے کے بعد یہ فیصلہ آنے والے چند دنوں میں فورین منسٹر بلاور زرداری بٹو اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جس پاکستان عمر اتہ کو بہت زابطہ طور پر دعوت نامہ ملا تھا اور روس اور چین کو بھی دعوت نامے ملے تھے کیونکہ وہ ایسیو کے اجلاس ایسیو کے ممبرز ہیں تو یہ ایک افیشل انویٹیشن بھارت کی طرف سے چلا گیا تھا اور اسی انویٹیشن کا ردیعمل جو ہے وہ کل پاکستانی سینٹ کے اندر دیکھنے کو ملا جہاں پر اس بات کی وضاعت ہوئی دعوت نامے تو ملے ہیں لیکن پاکستان کیا شرکت کرے گا نہیں کرے گا عالمی منظر دامے کو مدنظر رکھتے ہو اور پاکستان کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے اندر اس حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ لیا جائے گا تاہم ہی ناربانی خیر کا ماننا تھا کہ صورتحال جس طرح کے بھی ہو ہسٹائل صورتحال کے بیچ مذاکرات نہیں آگے بڑھتے ہیں لیکن جو عالمی سطح پر جو معاملے چل رہے ہیں جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے پاکستان جن صورتحال سے نپٹ رہا ہے اس میں اقلی حکمت املی آنے والے چند دنوں کے اندر ترتیب دی جائے گی کہ کیا بھارت کی اس پیشکش کو اور بھارت کے اس دعوت نامے کو کیا قبول کیا جائے یا نہیں یاد رکھئے گا شہباز شریف نے چند دن پہلے ہی اس بات کی جب یہ انٹرویو دیا تھا اللہ ربیہ ٹی وی چل کو تو اس میں انہوں نے دو تین باتیں کھل کر کہی تھی کہ بھارت کے ساتھ کس طریقے کے وہ تعلقات چاہتے ہیں مذاکرات کے وہ ہم یہ ہے اور آگے کیا کچھ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے فوراں بعد یہ بیک ٹو بیک انویٹیشنز کا سلسلہ بھی چلا ہے اگرچہ یہ اوفیشل میٹنگز اس کا سلسلہ ہوگا لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اسیو اجلاس کے ذریعے سے کیا بھارت اور پاکستان کی جو دوریاں ہیں وہ نزدیکی میں تبدیل ہوتی ہیں یا پھر دوریاں برقرار رہیں گی چند دنوں کا انتظار کرنا ہوگا اور ہنیر بانی خرد نے بازابطہ طور پر جو پاکستان کی وزیر ہے ان کی طرف سے کل بازابطہ طور پر سینٹ کے اندر اس بات کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے سلمان نزابی پی فون پہ آئے گا تو نیاز میں بولو فوٹو رکھتی ہے سیاسی محاذ پر کیا کچھ چل رہا ہے وہ خبر تو ہم نے آپ کو بتا دی لیکن عسقری محاذ پر کیا کچھ چل رہا ہے کل یوم جمہوریہ کی تقریب بھارت کے اندر بنائی گئی اور جب بھارت کے اندر یوم جمہوریہ کی تقریب ہو تو سرادوں پر مٹھائی نہ بٹے شاید یہ ممکن نہیں ہے اور روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کل بھارت کی طرف سے سراد انٹرنیشنل وارڈر پر کئی مقامات پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی ہے تصویر اور فوٹو آپ کے سامنے ہیں ویجولز آپ کے سامنے ہیں اٹاری بارڈر سے لے کر اکنور اور اکنور آٹپوس سے لے کر سامبہ کچھوہ ارناس آریس پورا کے اندر بارڈر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بازابتہ طور پر اپنے کاؤنٹر پارٹوں کے پاس پاکستان کے جو سرادی محافظ وہاں پر ہے ان کے ساتھ زیرو پوائنٹ لائن پر جا کر انہیں بازابتہ طور پر یوم جمہوریہ کی مبارک بات بھی دی گئی مٹھائی باتی گئی اور وہاں سے بھی اسی طریقے کا ماحول جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے اور وہاں سے بھی پاکستان کی افواز کی طرف سے بھی یوم جمہوریہ بارڈر کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا تصویر آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے زیرو لائن پر بی ایس اف کے ٹاپ موسٹ آفیشلز اور پاکستان کی طرف سے بھی جو آفیشلز آئے تھے انہوں نے آپس میں مٹھائیاں بانٹی ہے اور شکریہ کیا ہے اور یہ وار آو وار یہ جو گرماہت رشتوں کی ہے یہ جو سرحدوں پر یہ چیزیں ہیں اس کے اصل اس کا اثر وہ آس پاس کے ایریا کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہ جو زیرو لائن پر لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں پر خاموشی ہونا یہاں پر صورتحال بہتر ہونا کیا کچھ کی تو مختلف علاقوں سے کل جو مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں دونوں فاج کے بیچ میں تصویریں آپ کے سامنے آپ کے جاتے ہوگا دوہزار انیس کے بعد اس طرح کا ماحول بہت کم دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن اس بار کئی بار پوسٹ ایسی ہیں جہاں پر یہ صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے تو بڑھتے ہیں جی آگے اس کے بعد ذرا آتے ہیں جمہور کشمیر کی خبروں پر اور اب بعد ذرا لیفٹین گورنر صاحب کی ایک چھوٹی سی آداشت کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیں اور اس کے بعد ایک بڑی خبر پر آئیں گے اب گورنر صاحب کی آداشت کو میں کیوں تازہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ اکتیس تاریخ بلکل پاس پاس میں ہے اور یہ ڈیڈ لائن اکتیس کی جو ہے یہ ہم نے نہیں دی تھی بلکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے دی تھی جس میں انہیں کہا تا کہ قابضین چاہے وہ سٹیٹ لینڈ پر ہو گاسچرائی پر ہو یا روشنی پر ہو انہیں بخچا نہیں جائے گا اور ان کو کھالی کروایا جائے گا ادھر کل لیفٹین گورنر صاحب نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے تیسری مرتبہ یہ کہا کہ غریبوں کے ساتھ چھیڑا نہیں جائے گا لیکن جو مافیا اور امیر لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں کنال اپنے پاس تحویل میں رکھ لی ہے اور غیر قانونی طور پر قبضے میں لے لی ہے انہیں بخچا نہیں جائے گا اور بلڈوزر جعوت چلائے جائیں گے کھالیفٹین گورنر نے یہ ساف کر دیا کہ جو بھی لوگ پر اثر ہے سیاسی طور ہو یا اقتصادی طور ہو یا پھر دوسرے مرحلے میں ہو انہیں کسی بھی قیمت پر بخچا نہیں جائے گا اگر وہ انکروچمنٹ کے لسٹ میں پائے گئے اور ساتھ ساتھ یہ بھی صاف کر دیا کہ الیگل پوزیشنز کے اندر جن کے پاس بھی زمینے ہیں وہ از خود سرکار کے حوالے کرے لیفٹین گورنر صاحب کوئی ذرا یہ سن لیتے ہیں اس کے بعد بڑی خبر پر آؤں گا کیونکہ سیاسی گہمہ گہمی بہت زیادہ تیز ہوئی گی اس خبر کے بعد دسکوں سے گہر برابری سوسنکاری اور وکاس ویرودھی بھومی قانونوں نے جمہو قسمیر کے عام آدمی کی پرگتی کو روک رکھا تھے پچھلے دو ورسوں میں لینڈ ری فارز کے دوارہ بھو سوامیوں کو طاقتور بنانے کی کوسس کی گئی جن بھوم آفیاں اور رسوق داروں نے قانون کا درپیو کرتے ہوئے سرکاری جمین پر رویت قبضہ جمعیا ہے ان کے خلاف ودی سمت کاروائی کی جا رہی کسی بھی قانون کو لاغو کرنے میں مانوی سمویدنہ پساسن کی سروچ پرات مکتا ہے ہم یہ سنشید کریں گے کہ ویت قبضہ ہٹانے کی سبیان میں عام آدمی اور غریب تبکے کہ حد سرکشت رہیں اور انہیں کسی پرکار کی کوئی تکلیف نہ ہو تین بھاساؤں میں لینڈ پاس بک جاری کر برسہ چار پر انکوس لگانے میں ہمیں سفوتہ ملی ہے ابھی تک اٹھائیس لاکھ لینڈ پاس بک بیتریت کیے جا چکے ہیں چار لاکھ لینڈ پاس بک اور جلد ہی بیتریت کرنے میں ہمیں سفوتہ ملے گی بھاسا کی سیما کی وجہ سے جن ریکارس میں فیر بدل کی سمبھاؤنا تھی اسے سمابت کرنے کے لیے ریکارس کو دی میسٹفائی کیا گیا آپ کی جمین آپ کی نگرانی کے مادیم سے ہم نہ گری اما تک ایک لکھ دورہ اپنے لینڈ دکارس دیکھ سکتا ہے آن لائن ریوینو سرویسز چلیے لیفٹنگ گورننر صاحب کو اب سن رہے تھے کہ محکم مال میں کس طریقے کی کاروائیاں کی گئی ہیں اور کیا کچھ لہجہ تھا لیفٹنگ گورننر صاحب کا آپ نے سن لیا لیکن اب آتے ہیں بڑی خبر کی اور اور یہ بڑی خبر اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کافی دنوں بعد اس طریقے کی خبریں سامنے آئی اور جب سے بھی لینڈ مافیا زمینوں پر قبضے روشنی ایک چاہے تو اس میں کافی بڑے نام نہیں دیکھ رہے تھے لیکن اب جو خبر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ سرکاری طور پر تصدیق شدہ خبر ہے کیونکہ سرکاری طور پر جب میں تصدیق آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ سرکار نے بازابتہ طور پر فیصلہ لیا ہے یہی ہے بھائی سرکار نے بازابتہ طور پر ایک آرڈر ایک رپورٹ بھیجی ہے ڈیویزنل کمیشنر جمہو کو اور اس رپورٹ کے مطابق جو ایسی آرڈوڑا کی سامنے آ رہی ہے اس میں کچھ اہم نام اور کچھ اہم انکشافات ہو رہے ہیں پہلی مرتبہ سابق وزیر اعلی اور سابق راجس سبا رکم ڈی اے پی کے سربرا گلام نبی آزاد کا نام اس سرکاری فرست کے اندر ہے مسئلہ سابق وزیر اعلی گلام نبی آزاد کا نام اس میں بلکہ سابق وزیر اور دیگر لوگوں کا نام بھی اس فرست کے اندر ہے جو فرست ایسی آرڈوڑا کی طرف سے سبمٹ کی گئی اوفیشلی ڈیویزنل کمیشنر کو انیس ایک دو آزاد تئیس کو آرڈر بھی سنا ساتھ ساتھ چلا آئیے گا اور یہ الزام لگا گیا کہ کم و بیش ایک سو پنٹالیس کنال زمین جو ہے اہلیان آزاد یعنی آزاد فیملی چاہے ان کے برادران ہیں یا کوئی اور بھی ہیں تو ان کے پاس یہ کل ملا کر ایک سو پنٹالیس کنال کی زمین ہے اگرچہ آزاد اس وقت اس پورے معاملے میں سرکیوں میں ہے کل رات سے زبردست سرکیوں میں ہے اوفیشلی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن ضرور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنہاں مسلیڈنگ ہے اور اسے جان بھوچ کر اس طریقے سے تیار کیا گیا ہے تاکہ آزاد کی چھوی کو نقصان پہنچا جائے ڈی اے پی اس پر یعنی ڈیمکریٹک آزاد پارٹی کے سینئر لیڈرز اس پر برہم نظر آ رہے ہیں تاہم گلانبی آزاد کی طرف سے شاید ابھی تک میری نظروں میں کوئی بھی اوفیشل سٹیٹمنٹ اس بارے میں نہیں آیا لیکن بڑی خبر یہ ہے ذرا وہ آرڈر بھی دکھائیے گا جو انیس ایک دو ہزار تئیس کو ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے بلکہ دیا گیا ہے اور یہ بھیجا گیا ہے جی اسسسٹنٹ کمیشنر ریونیو ڈوڑا کی طرف سے بازابطہ طور پر دیوزنل کمیشنر جمہو کو آرڈر نمبر یہ ہے 4386-89 سلاش ایسکیو جس میں یہ کہا گیا کہ ڈیٹیل آف میجر چنک آف انکروچمنٹ سٹیٹ سلاش گاش چرائی لینڈ اور آگے لکھتے ہیں کو آپ دیکھ لیجئے گا میں یعنی سٹنٹ کمیشنر جوڑا جو ہے ریونیو اسی ٹائم دے دیا اور یہ تین پنے اس کے ساتھ دے دیا گئے ہیں اور یہ کاپی کر دی گئی ہے جی فائنانشل کمیشنر ریونیو اس کے ساتھ کمیشنر سیکیٹری کو ڈیپٹی کمیشنر دوڈا کو اور آفیس فائل میں اور اسی تین پنے کی اس فائل میں گلاہ نبی آزاد سمیت سابق ایمیل اے اور کچھ اور لوگوں کے نام رکھے گئے ہیں جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ کس طریقے سے جناب یہ سٹیٹ لینڈ پر قابض ہوئے ہیں سب سے پہلے جنید آزمی کے پاس چلیں گے جو اس آپ کو گرافی کو بخوب جانتے ہیں اور اس صورتحال پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں جنید بہت شکریہ جی جائن کرنے کے لیے دوڑا آپ کا ہوم ٹاؤن بھی ہے اس لیے آپ کے ساتھ ذرا مزید گکتگو کرنے میں اس میں آسانی ہوگی یہ جو ڈیپٹی کمیشنر ریونیو جو ہے اے سی آر ریونیو جو ہے ان کی طرف سے ایک چٹھی لکھی گئی ہے اوفیشل چٹھی ہے انیس ایک دوہزار بائیس کو جو بیجی گئی ہے ڈیویزن کمیشنر صاحب کو اس میں کافی نام ہے اور ایک نام پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے وہ غلام نبی آزاد جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ جناب کم سے کم ایک سو پنتالیس کنال کی زمین جو ہے نہ صرف آزاد بلکہ آزاد فیملی نے اپنے قبضے میں لی ہے کیا کچھ زمینی صورتحال ہے اور جو آپ کا انویسٹیگیشن ہے کہاں تک پہنچ چکا ہے دیکھیں گوھر صاحب جہاں تک اس اے سی آر نہیں یہ جو جمعو کو ایک ریپورٹ سبمیٹ کیا ہے اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے بڑے بڑے جو ہسرے ہیں وہ کن لوگوں کے پاس کن لوگوں کے قبضے میں ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ غلام نبی آزاد کا نام وہ ان کے تمام بھائیوں کے نام ہیں اور آگے دکھایا گیا ہے کہ کال جوگاسر میں ان کے پاس ایک سو پنتالیس کنال کے قریب قریب زمین ہے جب میں نے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جب ان سے بات کی تو مقامی لوگ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ بیسکلی ایک پہاڑی ہے اس پہاڑی کی یہ بیسکلی پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اوپر رہائش کی کوئی صورت نہیں اس پہاڑی کے اوپر کوئی چیزہ بنا نہیں سکتے اور دوسرا انہوں نے یہ کہا دوسرا دوسری سب سے خاص بات انہوں نے یہ کہی کہ جب آج تک اس وقت تک غلام نبی آزاد کا نام کبھی آیا نہیں کسی طرح کے انٹروچمنٹ میں ابھی تک اور اس سے پہلے یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے پہلے روشنی کے جو آہ لسٹیں نکالی سرکار نے کچرائی کی لسٹیں نکالی سٹیٹ پلینڈ کی لسٹیں نکالی غلام نبی آزاد کا نام کہیں نہیں تھا لیکن اچانک اس وقت جب دیموکریٹک آزاد پارٹی کے بننے کے بعد غلام نبی آزاد کا نام آیا ہے تو پارٹی کے ایک بڑے سینئر لیڈر محمد سمگونی نے سینئر ایڈوکیپ بھی ان سے میری قلبات ہوئی تو انہوں نے اس بات پر زبدست نانازگی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ افسوس اس بات پر ہے کہ یہ حکومت کام کس طریقے سے کہی ہے کہ غلام نبی آزاد جس علاقے میں کبھی گئے نہیں جس کال جوگا سر کی پہاڑی کی آپ بات کر رہے ہیں چٹان کی آپ بات کر رہے ہیں اس چٹان کے پر کوئی چیز بند نہیں سکتی آپ کوئی وہاں پر کسی طرح کی کوئی انٹروچ اسی طرح کی کوئی چیز بنا نہیں سکتے ہیں تو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انٹروچمنٹ کی گئی ہے پھر جب آپ لسٹ پر بھی نظر دوڑاتے ہیں تو لسٹ بھی آپ کو تھوڑا حیران کرتی ہے لسٹ اس لئے حیران کرتی ہے کیونکہ اس میں غلام نبی آزاد کو راج سبھا کا ایم پی دکھایا گیا ہے جبکہ وہ راج سبھا کے ایم پی اس وقت نہیں ہے اس وقت وہ کیا کہتے ہیں دیموکریٹیک آزاد پارٹی کے لیڈر ہیں تو اس کا مطلب یہ لسٹ پرانی ہے یہ جو انکشٹ نیچے ہیں یہ انکشٹ پرانے ہیں پھر میں نے ریمنیو ڈپارٹمنٹ کے کچھ افسران سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک موقع پر کیا ہے وہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ موقع پر کیا ہے کیا موقع پر واقعی کوئی زمین ہے اس کے بعد جو مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جہاں بھی سات ہزار کنال کے قریب قریب زمین ہیں بہت بڑا چنگ آف لینڈ ہیں اس چنگ آف لینڈ میں یہ جو ایک سو پینتالیس کنال دکھایا گیا ہے اس ایک سو پینتالیس کنال کا غلام نبی آزاد کے ساتھ یا غلام نبی آزاد کے خانان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ان کے بھائیوں کا جہاں تک تاریل ہو کہ جب آپ ان سے بھی بات کرتے تو وہ بھی کہتے ہیں جی ہم حیران ہیں ہمارا نام کہاں سے آ گیا ہم نے تو آج تک ہمارا نام تو آج تک نہ روشنی میں کبھی آیا نہ باقی کسی معاملے میں کبھی آیا تو یہ سٹیٹ لینڈ کے معاملے میں کیسے ہے یہ ان کا کہنا ہے لیکن اس میں اگر آپ نے تھوڑا غور کیا ہوگا اس میں ڈوڈا کے بھی ایک بڑے پرانے اور پور ایمیلے گلام قادر وانی صاحب کا نام بھی ہے بلکل ڈوڈا کے بڑے ایک مشہور اور معروف ایمیلے رہے ہیں لساوانی صاحب لساوانی کے سپدر گلام قادر وانی کا نام بھی اس میں ہے اور ان کو اکیس کنال کے پر کابی دکھایا گیا ہے تو یہ لس جب سے آئی ہے جو ڈوڈا کا جتنا سیاسی حلکہ ہے وہ اس بات سے پریشان ہے کہ اچانک یہ لسٹ کہاں سے نمودار ہو گئی اور وہ بھی اس وقت اس وقت غلام نوی آزاد ڈیمکریٹک آزاد پارٹی کے لیڈر بن کر جمکشویر میں آئے ہیں وہ اس کو پولٹیکل ونچھٹنگ مانتے ہیں وہ اس کو سیاسی طور پر ان کو پریشان کرنے کی ایک مہم مان نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے یہ تو ریاکشن سے جو آپ کل سے کلٹ کر دے لیکن بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اوفیشل ڈاکیمنٹ ہے یہ اور یہ کوئی پرانہ ڈاکیمنٹ نہیں ہے انیس تاری کو یہ ڈاکیمنٹ گیا ہے چند دن ہوئے اس ڈاکیمنٹ کو گئے ہوئے تو کیا میں یہ سمجھوں کہ ایسی آر صاحب نے گراؤنڈ ورک نہیں کیا یا پوری گراؤنڈ ورک کرنے کے بعد کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب میں یہ بیج رہا ہوں اس کے معنی اور مطلب کیا ہے دیکھئے جب آپ جو زمین پر افسران کام کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ لسٹیں الڈی پرانی تھی تیار ہیں اور جب سرکار آپ سے ڈیٹیل مانتی ہے تو آپ فورا جو ہے جو ڈیٹیل آپ کے پاس بنی ہوئی ہوتی ہے وہی ڈیٹیل آپ جو سرکار کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نے کہیں رنگنو کا محکمہ اس بات کو بھی مانتا ہے کہ زمین پر کیا ہے انہیں اس کی خبر نہیں لیکن جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق غلام نبی آزاد کی جو خاندان کے کس لوگ ہیں شاید وہ آج اس کو بھی پبلک کریں گے کہ جس جگہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک سو پنچتالیس کنال کی ارازی کے اوپر ان کا قبضہ ہے وہ بتائیں گے کہ دیکھئے جناب یہ ایک سو پنچتالیس کنال کی ارازی ہے بتائیے ہمارا قبضہ کہاں پر ہے تاکہ اور اور اسلام گوری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو بڑی صدیدگی کے ساتھ لیں گے دوڑا کے انٹویشن کے ساتھ بھی ٹیک اپ کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو انہوں نے ایک سو پنچتالیس کنال بنا ہے یہ فیزیکلی کہاں پر ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جنات جوائن کرنے کے لئے سلمان نظامی صاحب میرے ساتھ ہے جی ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے ترجمان عالی ہے اور رائٹ ہینڈ مانے جاتے ہیں گولانوی آزاد صاحب کے بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لئے سلمان بڑا امپورٹنٹ ہے جی جب سرکاری ڈاکیمنٹ کو میں دیکھ رہا ہوں انیس تاری کا یہ ڈاکیمنٹ ہے انیس جنوری کا ڈاکیمنٹ ہے اور اس ڈاکیمنٹ کے حساب سے اب آزاد صاحب بھی اسی فرست میں شامل ہے جس فرست میں لینڈ گرائبرز کا نام ہم لے رہے تھے ابھی تک اور کسی کا نام آ رہا تھا اب آزاد صاحب کا نام بھی آیا اور آزاد صاحب کی فیملی کو اس میں ڈریک کیا گیا سابق آپ کے ایک اور سابق ساتھی آپ کے ساتھی جو آج بھی ہیں آہ وانی صاحب ان کا نام ہے کچھ اور لوگوں کے نام بھی اس میں لائے جا رہے ہیں کس طریقے سے آپ کا پہلا ریاکشن اس پر دیکھئے اشفاق صاحب جمعہ بشمیر کی یہ حکومت ہے پچھلے تین سالوں میں تین گورنر چینج ہو گئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہا جمعہ بشمیر کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے اور آج جو ایک لسٹ آئی ہے اس میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آزاد صاحب کو ایک نمبر پارلیمنٹ دکھایا گیا ہے وہ آزاد صاحب آج تے نمبر پارلیمنٹ نہیں ہے اور جس طریقے سے ڈی اے پی پوری ریاست میں پروٹسٹ کر رہی ہے اچانک سے ایک لسٹ آتی ہے اس میں آزاد صاحب کا نام آتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمی سو پچیس یہ مہراجہ کے وقت میں ان کے گرینڈ فادر نے اگر زمین جو آباد نہیں ہوتی تھی اس وقت پہ کانون آیا بازہ پتھو کہ جو زمینے جو ہیں جو جو بالکل استعمال نہیں ہوتی جو آباد نہیں ہے تو وہ ایک قانون آیا کہ آپ یہ رقم آؤ کا کریے اور اس پہ جو ہے انہا جگوائی ہے اس کو آباد کریے یہ تو آج کا قانون نہیں ہے اس کے بعد جو ہے کئی آؤ قانون آئے اور جو زمین جو ہے جو آباد نہیں ہوتی تھی اس وقت سرکار کو ریولیوم بھی ملتا تھا اور یہ کوئی الیگل نہیں ہے اب آزاد صاحب جب وہاں اس علاقے میں کبھی رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد آج ایک لسٹ میں نام آتا ہے اس سے پہلے تاج مہدین صاحب کا نام آیا اور انہوں نے بھی کہا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر یہ پرو ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے کوئی زمین سرکاری زمین جو ہے وہ گراب کی ہے اور باقی بھی لیڈران جن جن کے نام آتے ہیں وہ کہتے ہیں اس پہ انکوائری بٹھائیے اور آپ ایسا منمانی آپ نے شروع کر دی ہے کہ کوئی بھی لسٹ میں نام ڈال دیا چاہے اس کی ملکیت ہو چاہے ملکیت نہیں ہو چاہے وہ مہراجہ کے قانون کے مطابق انہوں نے زمین کھری دی ہو اس وقت تو اس کو بھی آپ نے لینڈ گرابر بنا دیا اس حساب سے تو جمہ کشمی ریاست میں ستر فیصدی لوگ جو ہیں سٹیٹ لینڈ پہ ہی ڈیپنڈنٹ ہیں اچھا جی سلمان صاحب یہ یہ بتا یہ گیا سلمان صاحب کی طرف سے کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ اس بارے میں آج ایکسپیکٹ کیا جائے گا یا ان کی فیملی کی طرف سے نہیں ان سے ان کی بات مجھ سے بھی کل ہوئی اور انہیں صاحب کہا کہ مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے کون سی زمین کہاں ہیں کس پہاڑ پہ میرے دادا پردادا نے آباد کی ہے زمین تو میرے کو کس طریق کیوں رسیڑا جا رہا ہے اس پہ اور حقیقت بھی یہ ہے آزاد صاحب کبھی وہاں مطلب اتنے سالوں سے رہے نہیں ہیں ان کی فیملی جو ہے چاہے ان کے بچے ہوں چاہے جو ان کے قریبی ریلیٹیوز ہیں جب ازاد صاحب اتنے کونفیڈنٹ ہے کہ بھئیہ ان کے نام کا کچھ بھی نہیں ہے اور تو کیا لیگل ایکشن کے لیے وہ جائیں گی سیبان صاحب کیا کوئی لیگل ایکشن جائے گا بلکل اس پہ جس پہ ہماری پارٹی کے دو نام چہل تاج مہدین صاحب کا نام آیا تھا اور انہوں نے بھی یہ صاف کر دیا کہ بھئی میری تو ملکیت ہے میں تو جو ہے خدا وقت صاحب نے اس وقت ملکیا زمین خرید دی ہے اور ایسے ہی یہ اس وقت لوگوں کو بھی جو ہے پینک میں ڈال رہے ہیں لسٹ کوئی آ جاتی ہے وہ ایٹھنٹک ہے نہیں ہے اس کو کس طرح پور پور کریں گے آپ آج کل ویڈ سپ گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ فلانے کا نام ہے فلانے کا نام ہے تو اس لیے حکومت کو جو ہے سنجیدگی سے ان مسئلوں کو ہینڈل کرنا چاہیے دو لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے پیر بنچال علاقے میں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کو ایکسکلوڈ کریے یہ تو باتیں ہیں آپ کی پروٹس میں بھی آتی ہے لیکن جہاں تک ازاد صاحب کا سٹیٹس کا سوال ہے فارمر چیپ ان سے رہے ہیں اور ابھی تک ان کا نام نہیں تھا پہلی بار ان کا نام ہے اور اوفیشل ڈاکمنٹ میں ٹی وی پر چلا چکا ہوں لیکن یہ بتائیے کہ کیا کوئی لیگل ایکشن ہوگا اس میں آپ کی طرف سے آپ کی پارٹی کی طرف سے بلکل ہوگا اور ہم نے ہم نے اس پہ ہم نے اس پہ حکومت سے بھی گردارش کی ہے پہلے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کیٹیگرائز کریے کہ آپ جو ہیں کس طریقے سے لوگوں پہ ایکشن لیں گے آپ نے ایک ڈاکمنٹ لایا آپ نے اس کا جو ہے انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ زمین جو ہے مہاراجہ کے ایک جو کانون کے مطابق ایک آرڈر کے مطابق مہاراجہ نے جو اس وقت نکالا تھا اس کے مطابق زمینیں خریدی گئی ہیں تو لینڈ گریبنگ کیسے ہو گئی وہ آپ آپ باقی حکومتیں جتنی بھی آئی انہوں نے بازارتہ طور پر آرڈر نکالے کہ بھائی جو زمین جو ہے وہ آباد نہیں ہے ان کو آباد کریے جو جنگل جنگل کے ساتھ زمینیں پڑتی ہیں جو آباد نہیں ہے اس پر فصل ہوگائی ہے وہ سرکار کو بھی ریونی جنریٹ ہوگا تو وہ لینڈ گریبنگ کیسے ہو سکتے ہیں چلیہ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے سلمان نظامی بتا رہے تھے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کوئی زمین ان کے پاس نہیں ہے لیکن اوفیشل ڈاکیمنٹ یہ بتا رہا ہے کہ گلا نبی آزاد صاحب کے پاس یعنی ان کی فیملی کے پاس کم اپیج ایک چو پنتالیس کنال زمین ہے پھر ان کے ایک اور ساتھی وہاں پر ہے ان کے پاس زمین ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ ان کے پاس بھی زمین ہے اور یہ اوفیشل ڈاکیمنٹ بازدابتہ طور پر ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سبمیٹ کیا گیا سوبائی کمیشنر جمہو کو جس میں کہا گیا کہ یہ وہ نام ہے جی جہاں پر جو ہائیلی انفلینشن لوگ ہیں اور ان کے پاس ہزاروں کنال زمین ہے ابھی تھوڑی در پہلے اپنے گورننر صاحب کو سنا اب صورتحال دوسری یعنی خبر تہتہ تک دوسری بھی ہم نے آپ کو بتائی کہ گلا نبی آزاد صاحب کا نام آیا ہے لیکن ان کی پارٹی لگاتار اسے ڈینائل کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس طریقے کی کوئی بھی بات نہیں ہے اور زبردستی ان کے نام کو اس میں گسیٹا جا رہا ہے تاکہ ان کی پولٹیکل ایمیج کو نقصان پوچھے فلال چھوٹا سا بریک ہوگا جی یہاں پر بریک کے اس پار آئیں گے تو بتائیں گے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اس کمیٹی کا کام کیا ہے اور کیوں ڈاکشنون پر شکنجا کسنے جاری ہے حکومت اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ بھارت جوڑو یاترہ میں بھی لیں گے جہاں پر راہل گاندھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں اور یاترہ شروع ہو رہی ہے اس سے بھی آپ کو باخبر کریں گے چھوٹا سا بریک بریک کے فوراً بات